اسلام علیکم میں ہوں امرین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر اور ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ مشہور فلم سٹار راولپنڈی کی سڑکوں پر جوتے مرمت کرنے پر مجبور کیوں جوتوں کی دھول ساف کرنے والے فنکار شیر بہادر کی کہانی سنا رہے ہیں راولپنڈی سے احمد جوہان اپنی اس ریپورٹ میں ایسیس پر صاحب ہم کو امتحان میں مت ڈالیے آپ کو پتے ہم علاقہ غیر کے لوگیں ہم میمان پر اپنے سر قربان کر دیتے اگر وہ عجرتی قاتل ہو اور یا تمہاری جیسا عزتدار آدمی ہو باقی آپ خود سمجھ سکتے ہیں یہ کوئی جرائم بیشہ یا دہشتگرد نہیں جو اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے کسی پولیس افسر کو دھمکی دے رہا ہے اس کا نام شیر بہادر ہے وہ شیر بہادر جو گزشتہ تیس برس سے راولپنڈی کے مختلف مقامات پر جوتے مرمت کرنے کا ٹھیہ لگا رہا ہے اس کے گیٹ اپ کے باعث اسے کئی بار تنخید کا سامنا تو کرنا ہی پڑا مگر یہی بھیس اسے لے جائے گا کسی اور نگری میں یہ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا ہمارے پتھانوں کا تو مطلب ہے کلچر ہے اور رواج بھی اسی ہوتے ہیں ٹوپیر رکھنا، بال رکھنا، چادر اور واسکٹ رکھنا تو پتہ نہیں ادھر روڑ ہے نا مین روڑ ہے مری روڑ ہے تو یہاں سے کوئی پروڈوسر، ڈائریکٹر وغیرہ ادھر سے گزرتے رہتے کسی کا نظر پڑا ہوگا اس طرح وہ بھی ایک دن آگیا کہ رہت آؤ ہمارے ساتھ اس ڈرامے میں کام کرو شیر بہادر کو اس کے شوخ کے مطابق تو فلموں میں کام ملا مگر اس کا یہ کام اس کے حالات نہ بدل سکا اس کو شکوا ہے کہ ایسا نہ ہونے کی بڑی وجہ اس شعبے میں اس جیسے فنکاروں سے کام لینے والے وہ لوگ ہیں جو اس جیسے لوگوں کے شوخ اور مجبوری کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہم کو کہتے ہیں آپ آٹھ دس دن لگاؤ ہمارے ساتھ تو آپ کو مطلب پیسے بھی بعد میں ملے گا اور پورا کام کر کے نہ بات میں پیسے ملے گا پھر ہم وہ در مجبور ہو جاتے ہیں خوائلی سرزمین پر واقع خوبصورت باجوڑ ایجنسی سے تعلق رکھنے والا شیر بہادر سارا دن سڑک کنارے دھوان نگلتا رہتا ہے مگر دوسروں کے جوتے صاف کرنے میں اس نے کبھی شرم محسوس نہیں کی اسے یہ کام کرتے ہوئے سالوں بیٹ گئے ہیں شیر بہادر متعدد فلموں اور ڈراموں میں کام کر چکا ہے مگر اسے اپنے کام میں وہی کردار ادا کرنا پسند ہیں جن میں معاشرے کے لیے مصبت پیغام ہو احمد چوہان وائس آف وردو رابر پنڈی مزید خبروں کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیو سیلس سبسکرائب کر کے مزید ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں دیکھتے رہیے وائس آف وردو یارنس موسیقی